اسلام علیکم مساء الخیر ویلکم ٹو چٹ چیٹ ویٹ فاریہ جی ویورز کیا حال ہیں آپ لوگوں کے الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے میں اپنے ان ویورز کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے میری کل کی ویڈیو کے لیے فیڈبیک کیا مجھے اور اسے پسند کیا اچھا آج میں آپ سے کیا شیئر کروں گی آج میں آپ سے شیئر کروں گی کل کی ویڈیو سے ہی ریلیٹڈ ہے کوویٹ نائنٹین سے ٹھیک ہے ہم ایمیون سسٹم پہ ہم بات کرتے ہیں ہم ہیلی چیزوں کھانے پہ بات کر رہے ہیں ہم بہت سائی چیزوں پہ بات کر رہے ہیں لیکن ایک جو بیسک ایس او پی اچھا ایس او پی کا پہلے تو فل فارم پتا ہونا چاہیے سٹنڈرڈ اوپریشن پروسیجر ٹھیک ہے اور یہ ہماری گورنمنٹ اور ڈبلو ایچ او ڈبلو ایچ او ڈبلو ایچ او کا بھی فل فارم شاید کچھ لوگوں کو پتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں بھی پتا ہو سکتا ہے وہ ہے ورلڈ ہیلٹ آرگنائزیشن تو ان کی طرف سے یہ آئی ہے اور ہم اس بیسک ایس او پی کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہ بیسک ایس او پی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم گھر میں سب لوگ اسٹے کر رہے ہیں لیکن بہت ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی جوب کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا پڑتا ہے کوئی ایک آدمی بھی جیسے یا کبھی کوئی سبزی والا آ جاتا ہے آپ کے عمالی آ جاتا ہے یا کسی گروسی کی شاپ پہ آپ کو جا کے کوئی چیز لینی ہوتی باہر کسی نہ کسی صورت سے کسی نہ کسی ایک فرد کا گھر سے باہر نکلنا ہو جاتا ہے تو جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ گلوپس پہنیں اگر گلوپس آپ کو بہت ایکسپینسیف لگتے ہیں یا مہنگے نہیں ہیں اور آپ نہیں لے سکتے بے شکر آپ گلوپس نہ پہنیں پھر آپ یہ کریں کہ ہر آدھے گھنٹے پر اپنے ہاتھ کو واش کریں جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو واش کر کے جائیں گھر میں داخل ہوں تو اس کو واش کر لیجئے اس کے علاوہ آپ ماسک پہنیے یہ سب سے امپورٹن چیز ہے ماسک کیونکہ اصل میں بیسیکلی آپ کو اپنے نوز اور یہ جو ماؤ تھے ان کو اصل میں آپ کو کور کرنا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو ہے نا وہ اس وائرس آپ کے باڈی کے اندر داخل نہ ہو اب یہ پہنا کیسے اچھا بہت ساری لوگ جو ہے نا ایک تو ماسک پہنے کا لگتا ہے کہ وہ ماسک نہ ہی پہنے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ جس طرح وہ ماسک پہنتے ہیں وہ بلکل ہی یوز لیس ہیں ایک تو سب سے پہلے آپ یہ ماسک پہنیے آپ نے ایسے لیا ٹھیک ہے اور یہ جیس سے میں نے ادھر ڈالا اور یہ پھر میں نے اس کو ایسے کیا ایک سکر جی پھر یہ ایسے ہم نے کھہشیا اور یہاں سے اس کو پریس کر دیا تاکہ یہ آپ کا ماسک پہننے کا طریقہ ہے اب لوگ کیا کر رہے ہیں پہن لیا اس کے بعد ہاں جی ایسے بات کیا پھر یہ ہی سوٹھا کے وہ کرتے ہیں تو یہ بلکل غلط طریقہ ہے یہ اس طرح ماسک پہننا اور اتارنا بلکل غلط ہے دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بس ماسک یوں لے کے چل رہے ہیں یا یوں لے کے چل رہے ہیں یا پھر یوں لے کے چل رہے ہیں تو پھر یہ ماسک نہ پہنو جب ماسک پہننا ہے تو ماسک پہننے کا مقصد ہی ہے یہ کہ آپ پروپلز کو کور کیجئے اگر آپ کو کسی سے بات کرنی ہے اب یہاں سے نکالیے اب بات کیجئے اور ڈسٹنس کے ساتھ ایسا نہ ہوگی وہ بند آپ کے سامنے ایسے کھڑا ہو نہیں کم سے کم چھے فٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ بہت زیادہ چھے فٹ نہیں بھی رکھتے ہیں تو دو فٹ کا فاصلہ لازمی رکھئے اور پھر آپ اپنے ماسک کو اس طرح کر کے پھر آپ دوبارہ پہن لیجئے تو بہرحال یہ اس لئے بتا رہی ہوں کہ یہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ماسک جو پہنتے ہیں وہ بلکل ہی مطلب عجیب طریقے سے پہن رہے ہیں جو غلط ہے اس کے علاوہ آپ سینٹیزر بہت سے لوگ سینٹیزر نہیں ہی جیسے تو اس وقت بھی میں نے آپ کو بھولا کہ ہر تھوڑے پہ اپنا ہاتھ کو سابون سے واش کرتے رہے اور واش بھی یہ بیس سیکنڈ تک دھویں اور ایک ایک چیز جیسے آپ اس طرح اپنے ہاتھ کو دھویں یوں کریں آگے سے یوں کریں پھر پیچھے سے کیجئے پھر انگوٹے کو کیجئے فنگرز کے اندر اس طرح کیجئے تاکہ اچھی طریقے سے آپ کا ہاتھ ساف ہو جائے کیونکہ یہ ہومن نیچر ہے کہ جب انسان ہے تو وہ نا چاہتے ہوئے بھی انجانے میں اس کا ہاتھ اپنے کبھی ناک کو کبھی کام کو کبھی لگتا ہی رہتا ہے تو اسی لئے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو بہت صفائی سے رکھیں اپنے مو کو کور رکھئے اور جب بھی باہر نکلیں اور اس کے علاوہ آپ جو ہیں ڈسٹنس سوشل ڈسٹنس کے بارے میں بات کرنی بہت ضروری ہے اچھا ابھی بھی میں نے دیکھا میں ایک دن اپنے کسی کام سے آفیس گئی تھی تو ایک صاحب ایک تو لوگوں کو مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آئے کہ ٹھیک ہے پتہ ہے کہ آپ کو سوشل ڈسٹنس پر بات کرنا ہے بھئی آپ فاصلے سے رہے کہ نہیں وہ ایک دم یوں مو پہ آکے کھڑے ہوگئے پھئی مو پہ کیوں آکے آپ کھڑے ہوگئے کہ میں اچھا دو ماسک لگا کے پہنوں یا تین لگا ہوں لیکن آپ کو ڈسٹنس ضرور رکھنا ہے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اچھا شروع میں جب یہ COVID-19 کی وابا ہمارے ملک میں آئی تو لوگوں نے بڑا مزا جی یہ تو کچھ ہے ہی نہیں میری بہت ساری کلیگز ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو سب ایسے ہیں یہ سائے چیزیں تو ایسی ہیں پاکستانی پاکستانی کو کچھ نہیں ہوگا اس پہ کافی چیزیں بھی بنی اور لوگوں نے بڑے اپنی رائے ذریع کی رائے ساراکھوں پہ لیکن آپ یقین مانئے کہ جب ان میں سے کچھ کلیگز میرے جب اس وائرس کا شکار ہوئے اور جب وہ اس تکلیف سے گزرے تو انہیں اندازہ ہوا کہ ان سے کیا غلطی ہوئی مگر الحمدللہ سب خیریت سے ہیں اور سب اب اپنے کو مکمل کر کے پھر سے سہریابی کے ساتھ باہر آگئے ہیں لیکن وہ جو ایک وقت انہوں نے گزارا تو وہ ان کے لئے بڑا تکلیف دے تھا تو اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اس کا احتیاط کر لیں اور احتیاط میں ہی بہتری ہوتی ہے دیکھیں وہ مجھے ہو سکتا ہے آپ کو ہو سکتا ہے ہم کیریئر بن سکتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے ہم جتنی بھی احتیاط کر لیں پھر بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم احتیاط کر لیتے ہیں تو اس کے چانس بہت کم ہو جاتے ہیں اور چلے فرس کر لیں ہو بھی گیا تو آپ ایمیون سسٹم اچھا ہے آپ اسے سروائیو کر جائے لیکن آپ کی وجہ سے جو آپ کی فیملی میمبر ہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم پاکستانی لوگ ہیں تو ہماریاں ایک کلچر ہے ہماریاں جوائنگ فیملی سسٹم کا کلچر ہے ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں بچے ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو خدا نستہ کر ہم کیریئر بن گئے اور وہ چیز ان میں ٹرانسفر ہو گئی وہ وائرس ان کو لگ گیا پھر تو دیکھیں اگر وہ نہیں سروائیو کر سکے تو ہماری وجہ سے ہمارے پیاروں کی بھی جان جا سکتے ہیں اور کسی اور کی پیاروں کی بھی جان سکتے ہیں ہم باہر نکلتے ہیں کسی اور کو وائرس دے دیں تو بہتر ہے کہ ہم سب کو احتیاط کرنا چاہیے ہم جتنا بھی احتیاط کریں گے وہ ہمارے لئے بہتر ہوگا تو آج کے لئے بس اتنا کافی ہے اور کل میں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی اور آپ میرے چینل کو سبکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور بیل ایکن کو ضرور کلک کیجئے گا ماہ السلام